دیوار چین کا خطرنات ترین حصہ جسے جان کاؤ کہتے ہیں دلتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو خوش آمدی چین کے شمال میں واقعی ایس ہزار کلومیٹر لمبی دیوار کو انیس سو ستاسی یعنی نائنٹین ایٹی سیون میں یونیسکو نے عالمی گرسہ قرار دیا تھا یہ عظیم دیوار دیوار چین ساتھ بڑے عجوبوں میں شامل ہے دیوار کے خطرنات ترین مقام کو جان کاؤ کہا جاتا ہے دیوار کا یہ حصہ سرسبس پہاڑوں کے اوپر بیس کلومیٹر طویل علاقے میں پھیلا ہوا ہے یہ حصہ بیجین کے شمال میں سو کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے دیوار چین کے اس حصے تک جانے کے لیے آپ کو پنتالیس منٹ تک پہاڑ پر چڑنا ہوگا دیوار کا یہ حصہ پندرنی اور سولویں صدی میں تعمیر ہوا تھا دیوار کا یہ حصہ طویل وقت گزرنے کی وجہ سے گھنڈران میں تبدیل ہو گیا درخت اور چھاڑیاں اگائیں یہ کافی خطرناک ہو چکی تھیں یہاں ہر سال کے ہی سیاہ گر کر ہلاک ہوتے تھے دوہزار پنیس میں اس حصے کی مرومت اور بحالی کے لیے جو ٹیکنالوجی استعمال کی گئی اس میں تھری ڈائی منچنل نقشہ بندی اور کمپیوٹر کا ایک الگریتن شامل تھا جو انجینوں کو بتاتا تھا کہ دیوار میں شگاف کی مرومت کے لیے وہاں اگر درخت کو اگھارنا ہے یا ایسے ہی بڑھ دینا ہے یعنی کسی اسے کو کیسے مرومت کرنا ہے چین کے شمالی خطے سے لے کر سہرائے گوپی سے زرد سمندر تک سامپ کی طرح پھیلی دیوارے چین ایک بہت بڑی تمیر ہے اس کے تمیر میں دو ہزار سال لگے سترمی صدی قبل مسیح سے لے کر سترمی صدی اس لیے تک اسے سولہ مختلف شاہی خاندانوں نے تمیر کیا مینگ خاندان کے زمانے میں تیرہ سو ارسر سے سولہ سو چتالیس کے درمیان دیوار کے جس حصے پر کام ہوا اس میں جان کا اتنامی حصہ بھی شامل ہے مینگ دور کی دیوار آٹھ ہزار آٹھ سو اکیون کلومیٹر ہے جس میں چھ ہزار دو سو انسٹھ کلومیٹر دویل دیوار اور تین سو انسٹھ لمبی خندکیں دو ہزار دو سو پتیس کلومیٹر لمبی قدرتی رکاپٹیں اور پچیس ہزار احفاظ تیٹاور اسی شاہی خاندان کے زمانے میں تمیر ہوئے مینگ خاندان کے دور میں تمیر کی ہوئی دیوار کا صرف آٹھ فیصد حصہ مناسب طریقے سے محفوظ رہا اس کی کئی وجوہات ہیں جس میں ہواوں بارشوں سے قدرتی کٹاؤ اینٹوں کی فروخت مٹی کے دودوں کا گرنا